اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین یہاں ٹورانٹو کانیڈا میں اپریل کی سکسٹین کی رات ہے اور آپ کے پاس بدھ والے دن اپریل سیونٹین کی صبح ہو چکی ہوگی جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اسلام آباد میں سیاسی طور پر حلچل نظر آ رہی ہے اور بہت سارے سوالات بھی ہوں گے آپ کے ذہن میں اور وہ اس لیے بھی ہیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے حمد تھوڑی سی باندھ لیا ہے گھر سے باہر نکلے ہیں وہ جس مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے انہیں کوئی اشارہ ملا ہے کہ اب یہ وقت ہو گیا ہے باہر نکلنے کا وہ باہر نکلے ہیں لیکن ابھی تک وہ پنجاب کے اندر ہی ہیں لاہور میں ہیں اسلام آباد آنے کی ابھی تک ان میں حمد نہیں ہو رہی لیکن میری اور آپ سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ میاں صاحب حمد پکڑیں اور اس طرح میدان میں نکلیں جس طرح انہیں نکلنا چاہیے ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پر مجھے ریگولر فالو کرنے والے جانتے ہیں کہ میاں صاحب جب لندن سے پر توڑ رہے تھے تو اس وقت سے میں ایک شیر پڑھ رہا تھا ایمن مشتاق کا کہ پتا چلے گا سفر میں میری وہابن کو پتا چلے گا سفر میں میری وہابن کو کہ یہ ٹرین تو اجمیر جانے والی ہے میاں صاحب کو اس دن پتا چل گیا کہ یہ ٹرین جس پہ وہ سفر کر رہے تھے اور جس پہ انہیں سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ ٹرین بیسیکلی جی ایس کیو پہنچنا چاہتی تھی اور اس جی ایس کیو پہنچنے والی ٹرین کو لیڈ شباز شریف ہی کر سکتے تھے میاں نواز شریف صاحب نے اس سے معذرت کر لی کیونکہ وہ اگر وہابن اور اجمیر شریف کو دیکھا جائے اس تناظر میں تو یقینا کوئی وہابن تو اجمیر شریف نہیں جانا چاہے گی اسی طرح اگر میاں صاحب اپنے آپ کو سیول سپریمیسی کے حوالے سے ایک وہابن یا وہابی سمجھتے ہیں تو پھر جی ایس کیو دربار پہ حاضری تو وہ نہیں دے سکتے ان کے بھائی دے سکتے تھے لیکن میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو جس سیول سپریمیسی کا وہ نعرہ لگاتے تھے کبھی وہ سیول سپریمیسی کا نعرہ ان کے ہاتھ سے کسی نے چھین لیا ہے اور جس بندے نے چھین لیا ہے وہ واقعی پاکستان کے عوام کو یہ یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ سیول سپریمیسی کا اصل حقیقی چیمپین اور حقیقی ازادی کا اگر دعوے دار ہے تو وہ عمران خان ہے اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوئے آٹھ نو مہینے ہونے والے ہیں اسے لیکن ابھی تک اس کی زبان سے ایک دفعہ اوف نہیں نکلا بارہا کوششن کی گئی کہ وہ ڈیل کر کے کسی سرور پیلس جدہ یا لندن نیو یاک کہیں نکل جائے لیکن وہ ابھی تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوا اور اب شاید وہ مشکل وقت اس کا گزر چکا ہے اس کے بعد تو وہ شاید تیار ہو بھی نہ اور اب اس کے ساتھ ڈیلیں اور ڈیلیں کرنے والوں کو بھی یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب اس نے نہیں ماننا اور اسی لیے آج جب اس سے سیاسی اس کی اپنی پارٹی کے لوگ ملے اڈیالا جیل میں تو وہاں باقاعدہ ملاقات کے لیے خصوصی انتظام کر دیا گیا ہے پہلے عمران خان کو کھلے ڈلے ملنے کی اجازت ہوتی تھی اب وہاں درمیان میں ایک سپریٹر لگا دیا گیا ہے شیشہ لگا دیا گیا ہے شیشے کے ایک طرف عمران خان ہوتے ہیں آج سے اس طرح پروٹوکول یہ شروع ہو گیا ہے اور شیشے کے دوسری طرف یہ ان کے لیے ڈران ہوں گے درمیان میں جس طرح شیر افضل مروت نے باہر نکل کے بتایا ہے کہ ایک بڑا سا گلوب ہے جس کے اندر بڑا سا بلب ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیوائس ایسا پڑا ہویا ہے جو ہماری گفتگو ریکارڈ کرتا ہے حالانکہ ان کی گفتگو تو شاید ریکارڈ کرنے کے پہلے بھی ان کے پاس انتظامات یا چیزیں ہوگی لیکن اب شاید زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں البتہ درمیان میں شیشہ لگا کے باقاعدہ ملاقاتی کے طور پر ایک قیدی کی ملاقات کرانے کا جو انتظام ہے یہ باقاعدہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے یہاں تھوڑا اور مزید عرصہ قیام کرنا ہے لیکن ان سے پہلے جو پلان کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں کسی کتنا عرصہ جیل میں رکھنا ہے ان سے پہلے شاید عمران خان دو قدم پہلے نکلا ہوتا ہے کریز سے باہر عمران خان نے چار چھے دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پانچ چھے چار پانچ مہینے عمران خان نے کہا تھا مزید جیل میں رکھا جائے گا یا مجھے رہنا پڑے گا اور انہوں نے اپنے پولٹیکل جو انہوں نے اپنے ٹارگٹس بنائے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً اسی اندازے سے عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں کہ چار سے پانچ مہینے اور سمجھنے والے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اکتوبر میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جانا ہے اور اس کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے حالانکہ وہ بھی کوئی اتنے فیوریبل نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لئے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب انتہائی قابل نا قابل اعتبار ہیں پی ٹی آئی کے لئے بھی پنڈی والوں کے لئے بھی اور شاید اب تو کچھ کچھ میاں نواز شریف اور شباز شریف کے لئے بھی منصور علی شاہ صاحب کا یہ معاملہ نہیں ہے وہ جس طرف ہوں گے سینسبلی ہوں گے کم از کم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح انپریڈکٹیبل نہیں ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ توازن برقرار رکھیں کیونکہ ان کے اپنی ذاتی شخصیت جب وہ پنجاب میں بھی چیف جسٹس رہے ہیں تو ایسی رہی ہے تھوڑا بہت شوق انہیں ہے ساکب نسار کی طرح یا چودری کی طرح تھوڑا سا ہیرو بننے کا تھوڑا سا ہیڈ لائنز میں آنے کا اخباروں میں خبروں میں آنے کا وہ تقریبا ہر بندے میں ہوتا ہے اور ہمارے چیف جسٹس صاحبان کچھ عرصے سے جو آئے ہیں اسلام آباد میں سب میں تھوڑا تھوڑا ضرورت سے زیادہ ہی ہے منصور علی شاہ میں بھی تھوڑا سا ہو گیا تو کیا ہوا اب میانواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ میانواز شریف صاحب نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے اور جو میں بہابن والی بات کرتا تھا میان صاحب کی موجودہ صورتحال پہ بھی ایک بڑا دلچسپ تفسرہ میرے پاس میرے ذہن میں آیا ہوا ہے لیکن وہ ابھی میں نہیں کروں گا ابھی اس کا مناسب وقت نہیں لیکن وہ بھی بڑا فٹ بیٹھے گا میان صاحب پہ جو میں تفسرہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آ چکا ہے میان صاحب کے موجودہ حالات کے نتیجے میں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا صبر کرتے ہیں اگلے دو تین چار دن کے ویلاغز میں کہیں اس کی بات کر لیں گے اور وہ آپ بھی مانیں گے کہ ہاں واقعی بہت فٹ بیٹھتا ہے میان صاحب یہ تفسرہ میان صاحب لاہور میں روٹی کا بہاؤ معلوم کرنے گئے ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ روٹی سولہ روپے کی آپ کی سبزادی نے کر دی ہے نان بائی اسوسییشن والے نہیں مان رہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں قریشی صاحب انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے حتیٰ کہ پنڈی میں جو نان بائی اسوسییشن والے تھے انہیں تو باقیدہ انہوں نے کوکھل کی زیادہ تقریریں بھی کر دیا ہوں گی صرف انکار نہیں کیا تقریریں بھی کرنا شروع کر دی تو انہیں تو آریسٹ کر دیا گیا لیکن لاہور میں ابھی یہ گرفتاری نہیں ہوئی البتہ میاں صاحب بازار میں گئے ہیں انہوں نے مختلف تندوروں والوں کے پاس گئے ہیں اور انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ میری بیٹی نے اگر سولہ روپے کیا دیا ہے تو بلیز آپ سولہ مہیں دیں اور انہوں نے سولہ روپے پہ آرڈر بھی دیا روٹی لگوائے بھی روٹی چکھی بھی اور جاتے ہوئے عدایت بھی کی کہ اب یہ نہیں کہ میں ادھر ہوں تو پیچھے سے پھر تم بیس روپے کی بیسنا شروع کر دینا تو اس نے کہا جی نہیں بیچوں گا کوشش اچھی ہے ان کی لیکن اس کی بنیاد دیکھنی پڑے گی کہ آپ پنجاب میں کسان کو آپ آٹا دے رہے ہیں جس ریٹ پہ وہ لینا چاہتا ہے اور اگر آٹا اس کسان کو آپ نہیں دے رہے تو آپ انصاف تو پھر وہاں نہیں کر رہے جو پروڈیوسر ہے اگر پروڈیوسر خوش نہیں ہوگا تو وہ آبیس لی اگلے سال وہ اس طرح پروڈیوس نہیں کرے گا گندم اگر اس طرح پروڈیوس نہیں ہوگی تو آپ کیسے ریٹ کنٹرول کر سکیں روٹی کا یا آٹے کا اور جہاں تک آٹے کی بات ہے نان بھائی اسوسییشن والے کہتے ہیں تندور والے کہ ہمیں آٹا اتنے اس پرائس میں مل رہا ہے اگر ہمیں مناسب نہیں ملے گا تو ہم کیسے بیچیں گے پھر ہمیں ہمارے پاس گیس ہے بجلی ہے باقی جو ہمارے بل جو ہیں وہ دگنے تگنے ترقی کر رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے ہمیں روٹی سستی کہتے ہیں مجبور کر رہے ہیں کہ دیں نہیں دیں گے سارے لیکن کوشش کی طور پر ٹھیک ہے میاں صاحب کی نان بھائی اسوسیشن والوں کے بھی نظر نہیں پڑی لیکن میاں صاحب کا ابھی تک جو میاں صاحب لگاتے ہیں موں پہ ماسک وہ ابھی تک ان کی تھوڑی سے اوپر نہیں گیا انہیں ابھی تک کسی کے مندے میں بتانے کے کہ میاں صاحب یہ ماسک ناک کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ آپ سانس جو انہیل کریں یا ایک سیل کریں وہ باہر لوگوں کے ساتھ آپ کوئی بیماری نہ پھیلائیں یا لوگوں کو کوئی بیماری ہیں جو ہیں وہ آپ انہیل نہ کر لیں لیکن ابھی تک کسی نے بتایا نہیں ہونے ابھی تک مسلسل میاں صاحب نے اپنی تھوڑی پہ ہی رکھا ہوا ہے ماسک اینیو یہ ان کی ذاتی معاملہ ہے ان کا لیکن لیڈر ہیں تو آبیس تھی ان کو دیکھ کے لوگ ان سے اثر لیتے ہیں اگر وہ پراپر ماسک پہنیں گے تو شاید پاکستان بھر کے لوگ جو انہیں فالور ہیں کام از کم دیکھنے والے وہ بھی پراپر پہننا شروع کر دیں گے لیکن اگر وہ مسلسل اسی طرح تھوڑی پہ ماسک رکھیں گے تو شاید یہی فیشن بن جائے لوگ سمجھیں کہ ماسک تھوڑی پہ ہی لگاتے ہیں کیونکہ میاں صاحب لگاتے ہیں تو پھر وہ ماسک کی افادیت ختم ہو جائے گی پاکستان بر میں اگر زیادہ لوگ میاں صاحب کو فالو کرنا شروع ہو گئے اور میاں صاحب چاہتے تو ہیں کہ مجھے فالو کیا جائے لیکن میاں صاحب ساری آپ کو باقی ہر چیزوں میں فالو شاید لوگ کر لیں لیکن ماسک والے میں دنا ہی کریں تو اچھی بات ہے خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب جو انہوں نے اب تک میڈیا کے ساتھ گفتگو کیا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ خبریں وہ میاں صاحب کی گفتگو ہمارے مقتدر حلقوں کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے اور مقتدر حلقوں کے لیے اچھی نہیں ہے تو میاں نواز صریف صاحب کے لیے بھی میاں شہباز صریف صاحب جو ودریازم پاکستان ہے اور ان کی کیابنٹ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور کچھ کچھ گرم ہوا کے جھونکے شہباز صریف صاحب تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں فار اگزمپل جو کمیشن بنایا تھا فیضاباد دھرنے کے لیے چیف سیسٹس صاحب پاکستان اس پہ پورا ایک الگ وی لاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بہت ڈیٹیل ہے لیکن اس کمیشن کی طرف سے جو رپورٹس آئی ہیں وہ کہ شہباز صریف صاحب کے حق میں نہیں ہے حتیٰ کہ سیدھا سیدھی ایک چار شیٹ ہے میاں شہباز صریف پہ اس پہ الگ بات کریں گے لیکن اگر شہباز صریف صاحب کا نزلہ کہیں میاں نواز صریف صاحب کی وجہ سے ان پہ نزلہ گرنے والا ہے تو میاں نواز صریف صاحب نے کیا کیا اور میاں صاحب رک نہیں رہے اب تک وہ جن صحافیوں سے ملے ہیں انہوں نے کل تو صاف صاف کہہ دیا انہوں نے کہا مسلم لیگ نواز جو ہے یہ تو اب مسلم لیگ نواز نہیں ہے تو اب مسلم لیگ نوزل رہ گئی ہے اب پتہ نہیں وہ نوزل کس تناظر میں کہہ رہے ہیں شاید صرف انہوں نے نون سے مسلم لیگ نوزل کہا ہے لیکن شاید انہوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف جو ہے ایک نوزل ہیں جس سے ہم سے ڈیلیوری کرا لی جاتی ہے بسکلی ہمارا عمل دخل کوئی نہیں ہے اور پھر وہی ان کے وہی شکوک و شبات اور وہی ان کے گلے شکوے جو جاوید عطیف صاحب یا رانہ صلی اللہ صاحب کی زبان سے آ رہے ہیں وہ بسکلی میاں نواز صریف صاحب کی گلے ہیں اور وہ کہتے ہیں حکومت ہماری نہیں ہے حکومت منڈی والوں کی ہے اور ان کے ہی وزیر ہیں ان کا ہی عمل دخل ہے ہمارا تو کچھ نہیں ہے حالانکہ انہوں نے عساق دار صاحب کو وزیر خارجہ بنا کے اکامونڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن شاید وزیر خارجہ عساق دار صاحب اس پہ خوش بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں اس سے کیا لگے کہ وہ جگہ جگہ دورے کرتے رہے ہیں اور وہاں خوش تقریریں کرتے رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں ان کا تو کام تھا پیسے گننا نوٹ گننا نوٹ کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں کتنے اپنے پاس رکھنے ہیں کتنے آگے ڈیلیور کرنے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ پورے پاکستان بھر کے ایم این ایز ایم پی ایز اور منسٹر سارے ان کے دفتر کے باہر لائن لگا کے کھڑے رہے ہیں ہر وقت کیونکہ آبیسلی فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسے نکلنے ہیں وہی آگے منسٹریز میں خرچ ہونے ہیں تو آپ عساق دار صاحب کو نہ کوئی فون کرتا ہے نہ سلام کرتا ہے کیونکہ ان کی شخصیت اتنی کوئی پلیزنٹ شخصیت نہیں ہے کہ ان سے لوگ without any reason کال کریں یا ان کا حال والے پوچھیں تو عساق دار صاحب بھی کافی uncomfortable ہیں اور انگزیب صاحب انہیں ہوا نہیں لگنے دے رہے اپنے معاملات کی انہوں نے سارا اپنا منسٹری آف فائنانس میں اپنی مرضی کے بندے رکھ لی ہیں تو وہاں بھی انہیں سہولت کچھ نہیں مل رہے کسی قسم کی وزیر داخلہ جو ہیں محسن نکوی صاحب وہ بھی کوئی شباہ شریف صاحب کی چلنے نہیں دے رہے تو اب یہ گلے شکوے آستہ آستہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنے شروع کی ہیں لیکن on the other hand کل ایک دن میں چار ریلیف ملے ہیں پی ٹی آئی والوں کو اب وہ چار ریلیف کون سے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ election commission of پاکستان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری لور کوٹس یا ہماری پروینشل صوبائی ہائی کوٹس وہاں سے پی ٹی آئی کو اس طرح ریلیف ملنا شروع ہو جائے اور دھرا دھڑ ملنا شروع ہو جائے اور ایک دن میں چار قومی تین قومی اسیمبلی کے اور صوبائی ایک صوبائی اسیمبلی کی سیٹ پی ٹی آئی کو واپس مل جائے چھینی ہوئی سیٹ جو ان سے چھینی گئی تھی اور دن دہاڑے چھینی گئی تھی اور ایک لودرہ والے فراز نون تو ایسے تھے جو اسلامباد پہنچ گئے تھے ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا انہوں نے پارلیمنٹ لوجز میں اپنا پارلیمنٹ لوج بک کرا لیا تھا تو ان کو نون کا نوٹیفکیشن کینسل ہوا اور ان کے مقابلے میں مسلم جی نون کے بندے کا کینسل ہوا اور پھر وہ بندہ اسلامباد آ رہا ہے اور اس نے کہا جی میں نے ہلپ اٹھانا ہے تو وہ اس پہ پھر سٹے وٹے حالانکہ اس کا سٹے انہوں نے لاہور آئی کورٹ بہاول پر جو ریجسٹری ہے بہاول پر بینچ ہے وہاں سے لے لیا تھا لیکن اس کی باوجود وہاں ری کاؤنٹنگ ہوتی رہی تھی باہر آکے وہ دروازے کرکٹاتے رہے ان کے لائر فراز نون کے جو پی ٹی آئی کے امائیت یافتہ تھے کہ یہ ہم لاہور آئی کورٹ کے بہاول پر بینچ سے ہم یہ سٹے لے آئے ہیں پلیز سٹاپ اٹ جو اندر آپ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اسے سٹاپ کریں لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا تھا اور اندر یہ انسٹیکشنز تھی کہ باہر جو مرضی دروازہ کرکٹاتا رہے جو آپ کو آوازیں آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سٹے ہو گیا لیکن ان کی نہ سنیں آپ اپنا کمپلیٹ کریں کام اور جس طرح کہا ہے جتنے مسترد کرنے ہیں فراز نون کے کریں اور اسے جتوائیں اور فراز نون کو ارمائیں اور مسلم دی نون کو جتوائیں اس حد تک کوہ رہا تھا اب فراز نون صاحب کا جو این اے ون ففٹی فور لوڈ رہا ہے وہ بھی نوٹفکیشن محتل ہو گیا اور یہ بہا لوگ ہیں فراز نون صاحب ایز این اے میں نے پیر زہور حسین قریشی صاحب جو ہے یہ ازاد امیدوار تھے لیکن جیتنے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی جائن کی تھی ان حالات میں جب لوگ دردر شباز صریف کو جائن کر رہے تھے یہ واحد ازاد امیدوار تھے پیر زہور حسین قریشی صاحب کہ انہوں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جائن کیا وہ انہیں واپس مل گئی ہے پھر بلال اجاز ورک گجناوالا این اے ایٹی ون سے تھے صاف جیتے ہوئے تھے لیکن ریکاؤنٹنگ میں انہیں ہروا دیا گیا تھا وہ بھی آج واپس مل گئی ہے انہیں سیٹ اور ایک چوتھی صوبائی اسیمبلی کے نشیست ہے ننکانہ صاحب سے محمد آتف صاحب پنجاب پروینشل ون تھرٹی تھری کی ننکانہ صاحب سے محمد آتف صاحب یہ تین قومی اسیمبلی کی اور ایک صوبائی اسیمبلی کی چار سیٹیں ایک دن میں پی ٹی آئی کو ملنا کیا یہ میاں نواز صریف صاحب کی اس جو اوکھے اوکھے بیان دے رہے تھے میاں نواز صریف صاحب کیا اس کا نتیجہ ہے یا شباز صریف صاحب کی اپنی کچھ ناکامی ہے یا واقعی اس حق دار صاحب پرابلم کریٹ کر رہے ہیں فینانس منسٹری میں اور کیا واقعی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ نوشکی میں کیا ہوا ہے بھاول نگر میں کیا ہوا ہے بلوچستان میں کیا ہوا رہا ہے اور انٹرنیشنل پالٹکس کی در جا رہی ہے اس سارے تناظر میں ہمیں ایک پپولر گورنمنٹ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور ایک پپولر لیڈر کو ہمیں آزاد کرنا چاہیے کیا کوئی اس طرح کا سیکنڈ تھارٹ ہو گیا ہے اس پہ بات کریں گے اور کور گمانڈرز کانفرنس کے والی سے جو بات چیت اب تک سامنے آئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن یہ اشارے کافی ہیں شباز شریف صاحب کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے سمجھنے کے لیے شباز شریف صاحب کو صرف یہاں یہی نہیں ہوا کہ چار سیٹیں واپس آئی ہیں ایک یاسمین راشد نے بھی آج چیلنج کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کو اور اس کے لیے جسٹس بھی کیس لگ بھی گیا ہے جسٹس تنویر سلطان احمد جو ہیں لاہور آئی کورٹ کے جو الیکشن ٹربنل دو ہی پنجاب میں بنائے گئے ہیں ایک جسٹس تنویر سلطان صاحب ہیں اور ایک دوسرے جسٹس صاحب ہیں جسٹس تنویر سلطان صاحب کی کوٹ میں لگ گیا ہے یہ کیس میاں نواز شریف صاحب کی نائلی کا ان کے چیلنج ہوئی ہے ان کے کامیابی یاسمین راشد نے چیلنج کی تھی انہیں وان تھرٹی پہ اوویسلی وہاں فارم 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 سیون کی بات آئی تو میاں صاحب کا بچنا مشکل ہوگا تو میاں صاحب کو پھر شاید وہ اسی طرح کے بیانیے کے طرف لے جایا جا رہا ہے دکیلہ جا رہا ہے سیول سپریمیسی کا لیکن یہاں میاں صاحب کے ساتھ بری بہت ہونی ہے میں وہ تفسرہ جو دو چار دنوں بعد کرنا ہے وہ میں ابھی بھی اولڈ کر کر رکھتا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ ہونا کیا ہے ایک اور ہوا ہے سائفر کیس اسلامباد میں لگا ہوا ہے اسلامباد ہائی پورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے اب آمر فاروق صاحب وہاں کیا دے رہے ہیں آج وہ دیکھیں یہ وہ آمر فاروق صاحب ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دینا آج وہ کونسی زبان بول رہے ہیں انہوں نے کہا ہے افسران کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایف آئی اے کو دلائل کے لیے لمبا وقت چاہیے تو ہم عمران خان اور اس ساتھیوں کی سزا معطل کر دیں جسٹس آمر فاروق کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کو دھمکی لگا رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ اگر ایف آئی اے کو دلائل دینے کے لیے زیادہ لمبا وقت چاہیے تو پھر کیا ایسا نہ کریں کہ ہم عمران خان کو اور اس کے جتنے بھی ساتھی سائفر کیس میں سزا بھگت رہے ہیں ان سب کو میں رہا کر دو ان کی سزا معطل کر دوں اور یہ رہا ہو جائیں یہ بہت بڑا ریلیف تو نہیں ہے ریلیف کی طرف بڑھتے ہوئے چیف جسٹس آمر فاروق کے ریمارکس ہیں دوسرا ایک اور کیس ان کے پاس تھا این اے فورٹی سیون اسلام آباد کی حلقے کا شعائب شہین ایڈوکیٹ جو پی ٹی آئی کے رہنما آئے ہیں وہ انہیں ہروا دیا گیا تھا فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے اسی دھاندلے میں تو وہاں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے شاید انیس نام ہے انہوں نے وہ بہانے سے کام لے رہے تھے اور انہوں نے کہا جی پنجاب الیکشن کمیشن کو ہم نے لکھا ہویا ہے وہاں سے جواب آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ پنجاب کا کیا کام ہے آپ تو فیڈرل میں ہیں پنجاب الیکشن کمیشن کے اس میں کیا لینا دینا ہے مجھے تو لگتا ہے آپ بہانے کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تصدیق شدہ کافیاں آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں اور آپ بھی اگر فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی تصدیق شدہ کافیاں فرام نہیں کر سکتے تو کیا پھر میں آج آرڈر کر دوں اب یہ جو آرڈر کر دوں والی دھمکی ہوتی ہے کسی جج کی یا کسی چیف جسٹس کی یا کسی بھی بینچ کے سربراہ کی وہ بیسیکل ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلوبہ چیزیں فرام نہیں کر پا رہے تو اس کا میں مطلب یہ سمجھوں کہ آپ کے پاس ہیں ہی نہیں اور آپ کا جو سٹانس تھا وہ سب غلط ہے تو آپ کے اگینسٹ میں آرڈر کر دوں آج عدالتی فیصلہ سنا دوں جب یہ انہوں نے کہا تو وہ تقریباً جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے وہ مافیوں تلافیوں پہ آگئے منت ترلوں پہ آگئے اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے مولت دی جائے تو پھر انہیں مولت دی گئی ہے چوبیس اپریل تک کی اب چوبیس سترہ جو ہو چکی ہے سترہ اور چوبیس کتنے دن ہے تقریباً چھ سات دن ہے چھ سات دن میں اگر وہ فارم فورٹی فائب فورٹی سیون تصدیق شدہ تصدیق شدہ وہ کہ ایک دفعہ جو فارم وہ سبمٹ کرا دیں گے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کی عدالت میں پھر اس پہ کھڑا رہنے پڑے گا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو شوائب شاہین ایڈوکیٹ یہی تو چاہتے ہیں کہ لے کے تو آئیں کوئی جو بھی فارم فورٹی فائب فورٹی سیون ان کے لے کے آئیں پھر میں اپنے اصل ثابت کرتا ہوں میرے پاس جو ہیں اور باقی جو وہاں سے امیدوار تھے چاہے نواز کوکر تھے یا نواز کوکر صاحب کی صاحب زیادہ مصطفیٰ نواز کوکر تھے یا ٹی ایل پی والے تھے یا جمعہ اسلامی والے تھے جتنے اور تھے باقی سب کے میں پروڈیوس کروں گا تو آبیسلی پھر فیصلہ سنانا پڑے گا جاج کو کیونکہ وہ ایک اس پہ تو ریلائے نہیں کریں گے جو الیکشن کمیشن دے گا باقی بھی تو آٹھ دس لوگوں کے پاس اوریجنل فارم فورٹی فائیو ہیں ان پہ بھی تو ریلائے کریں گے لیکن شعائب شاہین ایڈوکیٹ کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آئی کورٹ نے ایک اور پازیٹیو ریمارکس دیے انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیلوں کا کہ اگر شعائب شاہین ایڈوکیٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اتنے فال وکیل ہیں اور اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں سارے آپ کی عدالتی چکروں کو بھی سمجھتے ہیں اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا اور یہ اپنا کیس تیزی سے نہیں چلا پا رہے ہیں اور آپ ان کو تاریخوں پر تاریخیں دینے پر مجبور کر رہے ہیں اور ان کو آپ لیتو لال سے کام لے رہے ہیں تو باقی پاکستان بھر میں کیا حالات ہوں گے یہ بھی ایک ریمارکس ایسے تھے کہ جو واقعی الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے کان کھولنے کے لیے کافی ہیں دوسری طرف بریسٹر گور علی خان نے وہاں جب عمران خان سے ملقات ہوئی باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آ رہے اب اس کے دو مطلب بھی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور عمران خان باہر نہیں آ رہے دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان باہر تو آ رہے ہیں لیکن کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آ رہے دیکھیں عمران خان نے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے اس میں عمران خان نے باولنگر کے معاملے کی مضمت کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جس کی لٹی اس کی بہین سے چل رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے اور شاید لگتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے یہ عمران خان نے ایک الارمنگ بات کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عجیب معاملہ ہوا ہے کہ مار بھی پولیس نے کھائی ہے اور معافی بھی اب پولیس مانگ رہی ہے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ یہی وہی پولیس ہے پنجاب کی جس نے میرے خلاف چڑھائی کی میرے گھر گئے پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے گھروں میں داخل یہ گھسے زبردستی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا لوگوں کے گھر توڑے بزنسز خراب کیے لیکن وہاں انہیں ہم سب کہتے بھی رہے انہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی پنجاب پولیس لیکن اب جب دنڈے والوں نے ان کی پٹائی کی ہے بلکہ عمران خان نے لفظ پھینٹا استعمال کیا ہے جس طرح وہ کرکٹ کے لئے استعمال کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے پھینٹا لگایا ہے تو یہی آئی جی پنجاب اور یہی پنجاب پولیس یہ بھاگتی بھاگتی باولنگر گئی ہے اور وہاں جا کے انہوں نے آرمی والوں سے معافی بھی مانگی ہے اور انہیں لگ سمجھ گئی ہے اب دیکھیں کتنی سمجھ لگی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں باتا سلے گا عمران خان نے ایک اور اچھا فیصلہ میں سمجھتا ہوں اب پارٹی سربرا کے طور پر انہوں نے سخت فیصلے کرنے شروع کر دی ہیں پہلے وہ دیکھتے رہے کہ شیرف ظلمروت اور بریسٹر گور علی اور یہ سارے آپس میں اولے ذریعے ہیں لیکن آج انہوں نے سختی سے کہا کہ کی پی کے میں جو جلسوں کا سلسلہ ہے اور لوگوں کو لہو کرمانے کا معاملہ ہے وہ شیرف ظلمروت کے حوالے وہ کی پی کے میں یہ سلسلہ جاری رکھیں گے عمر ایوب کو اور بریسٹر گور علی خان کو وہاں سے اٹا دیا اور انہیں کہا ہے کہ آپ دونوں پنجاب میں پارٹی کو فعل کریں گے اب آبیسٹی وہ مرکزی لیڈر ہیں ایک چیرمین ہے اور ایک سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی لیڈر ہیں تو پھر مرکزی زمانداریاں سمالیں کی پی کے سے نکلیں لیکن کی پی کے سے نکالنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ شیرف ظلمروت کو فری ہینڈ دیا جائے عمران خان ان کے کام سے لوگر مانے والا جو کام ہیں جو کراؤڈ پلر والا کام ہے شیرف ظلم کا اس سے خوش ہے اس لی اور نے کہا ہے کہ تم جو وہاں کرو اور انہیں کہا ہے کہ اسے مت چھیڑو آپ کا ایریا تیریٹری الگ کر دیئے عمران خان نے یہ تقریباً عمران خان نے وہ جو لڑائیاں ان کی وہ ختم کرنے کے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے لیکن اس صورتحال میں ایک اور کوئسٹن ہے کہ ٹھیک ہے عمر ایوب اور گور علی خان پنجاب میں کریں گے مرکزی لیڈر ہیں پنجاب کی قیادت کا ہیں سپیشٹی حماد اذر وغیرہ جن پر بڑی تکیہ تھا بڑی امیدیں تھیں اور میاں اسلام اقبال اور انہیں زمانتے میں رہداری زمانتے میں مل گئیں اس کے باوجود وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے اور اگر سختیاں برداشت کرنے کی بات ہے تو پھر عمر صرف راہ سیما جیسے کریکٹر بھی تو ہیں سلوٹ ہے ان کو کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سختی برداشت کر رہے ہیں یاسمین راشد ہیں اور ایک لمبی لسٹ ہے پنجاب میں لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کب تک اس طرح چھپتے پھریں گے اور زمانتے لینے کے بعد بھی چھپتے پھریں گے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جنب عزیل کے دورے پہ ہیں تین دن کا ان کا دورہ ہے اور اس میں ان کے ساتھ تین اور افسران ہیں ایک ان کے پنجاب کے چیف الیکشن صبحی الیکشن کمیشنر ہیں اجاز انویر چوہان صاحب اور ایک ان کے ساتھ دی جی الیکشن کمیشن ہے اور ایک ان کے پاس دی جی آئی ٹی ہیں اور ایک ڈریکٹر آئی ٹی ہیں شاید برازیل گئے کیوں ہیں کیوں کہ وہاں ای وی ایم مشین کا جاہزہ لینے گئے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا میں بہت عرصے سے استعمال کرنے والے دو بڑے ملک ہیں دو بڑی جمہوریت ہیں ایک برازیل ہے اور ایک انڈیا ہے یہ استعمال کر رہے ہیں باقی بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑی جمہوریت ہیں بہت بڑی تعداد میں ان کی ووٹنگ ہوتی ہے جس طرح پاکستان کی ہوتی ہے تو شاید برازیل اور بھارت دو ایسے سیٹ اپ تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے جنہیں دیکھا جانا ضروری تھا بھارت تو ہمارے معاملات نہیں اس طرح کے اور نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کرنے والا اس طرح تھا کہ ہماری قوم ٹرسٹ کرتی تو اس لئے برازیل چنا گیا تھا اور یہ دورہ تین دفعہ پہلے کینسل ہو چکا تھا جس میں الیکشن کمیشن کے ڈیلیگیشن نے جانا تھا اور چیف صاحب خود جانا چاہتے تھے اور شاید پاکستان میں بچھلے آٹھ فروری کے الیکشن میں اور اس کے بعد سے جتنی ان کی داندری میں وہ ملوث رہے اور جس طرح کے ان پہ الزامات لگتے رہے اور جس طرح وہ ٹینس تھے دباؤ کا شکار تھے شاید وہ تھوڑے سے ریلیکس بھی ہونے چاہتے تھے ریلیکسیشن کے لیے بائر کا ٹور اور وہ بھی سرکاری خرچ پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اب پتہ چلے گا جب وہ واپس آئیں گے تو کیا یہ صرف نشستند گفتند برخواستند یا واقعی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وہاں سے کوئی اگزیمپل لے کے آئیں گے کوئی جذبہ لے کے آئیں گے اور وہ واقعی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اندہ الیکشن پاکستان میں کرانا چاہیں گے کیوں یہ ایک عام تاثر ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہم چلے گئے جس طرح امران خان اور پی ٹی آئی والے چاہتے تھے تو شاید یہ دھاندری والا بہت سارا سلسلہ بھی رک جائے گا اور ای وی ایم آگے تو اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور اگر ای وی ایم آگے تو پھر پی ٹی آئی والوں کا امکان ہے وہ ان کا ان کا یہ امید ہے انہیں کہ ہم بہت واضح اکثریت سے جیت جائیں گے کیونکہ درمیان میں یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیمن والا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اجازت چاہیں گے بہت جلد ایک اور بھی اللہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آذر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قربو جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ